اسلام علیکم یوٹیو فیملی ونٹرز میں جی کسی بھی طرح کا سوپ ہو وہ زبردست ہی لگتا ہے تو آج ہم فیوجن ریسیپی ہے اس کو گلوبل سوپ کہیں تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس میں چین ہے اس میں جوان ہے اس میں ایران ہے تو یہ سارے انگریڈینٹ ملا کے ہم جو ہے وہ سوپ بنانے لگے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے جی چکن بون لیس آپ نے لینا ہے شملا مرچ ہے سبز پیاز ہے سرکے میں رکھی ہوئی جو ہے سبز مرچ اور بیٹ روٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں چھوٹے بول میں وہ پڑا ہوا ہے اس کا جو ہے لیکورڈ لیمن ہے اور ایرانی جو ہیں یہ بیریز ہوتی ہیں میرے پاس ایرانی ڈیشیز کے لیے پڑا ہوا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ نے بیٹ روٹ سرکے میں ڈال کے رکھ دیجئے کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد اس کو چاہے بوائل کر لیجئے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوٹا چھوٹے پیسیز میں بنا لیجئے اور لسن ادھر کا پیسٹ ہے ہمارے پاس جنجر ہم نے رکھنا ہے فریش جو سبز پیاز ہے شملہ مرچ اور جنجر جو ہے یہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے انڈا جائے گا اور ایک یخنی کی کیوں جائے گی اگر آپ کے پاس بھی کوئی یخنی نہیں ہے تو تو بس یہ سادے سے انگریڈینٹ میں سے کچھ بھی آپ کے پاس اویلی بیل ہے وہ چلے گا اور اس میں اس کا اتنا زبردست ٹیسٹ ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ بیٹر ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوں آپس میں اپنی مرزے کا ملا سکتے ہیں گاڑا کرنا جائیں تو اس کو کان فلا کے ساتھ ہم اس کو گاڑا کریں گے تو یہاں آپ نے دو ٹیبل سپن سرپ اویل لینا ہے اور اس میں ہم نے جو ہمارا چکن ہے اس کو ہم کریں گے براؤنگ چکن کی براؤنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو باقی چیزیں ہی ڈالیں گے اس آپ چاہیں تو آپ بریسٹ فلٹ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ تھائز کا لیا ہے یہ ٹینڈ ہوتا ہے اور اس کو میں نے رکھایا چھوٹی بھوٹی اس کا یہ کیونکہ اگر آپ چائنیز یا جو بھی کوئی سوٹ نہیں ہیں تو آپ کو اس کے چمچ میں وہ آنا چاہیے تو بس اس کے اقارڈنگ لی شملا مرت جو ہے وہ بھی آپ چھوٹے پیسز میں کٹیے پیاز بھی چھوٹے پیسز میں کٹیے صرف درگ جو ہے وہ میں نے بڑا لمبا رکھا ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے کیونکہ اگر آپ کو ڈسکارڈ کرنا تو آپ اس کو کر سکیں ورنہ آپ وہ بھی چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے براؤننگ کر لی ہے اس کی جی براؤن ہو جائے گا خوشبو آنا شروع ہو گئی اس میں لسندرک کے ساتھ کلر اس کا زبردستہ جی ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈال دیئے اس کی یا تو آپ کے پاس اگر ایخنی موجود ہے وہ ڈالیئے برنا آپ نے کیوب ڈال لینی ہے یہ دو سرونگ کا میں بنا رہی ہوں اور اس میں یہ ایک کیوب بلکل پرفیکٹ تھی اور اس کو تھوڑا سا جون ہی اس کے اندر کی فیٹ جو ہے وہ ملٹ ہوگی تھوڑا پانی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں زبردستہ ویدن آئی تینک ٹونٹی منٹ سے بھی کم جو ہے یہ آپ کا جو ہے سوپ تیار ہو جائے گا اگر آپ نے چکن جو ہے فروزن ہے جیسے میرے پاس تھا تو میں نے اس کو صرف ٹائمر لگا کے اس کو ڈی فروسٹ کیا ہے چھوٹے پیسز کر کے ادھر یہ جب وائل ہوگا تو ہم اتنا باقی کام کر لیں گے کٹنگ جو تھوڑی سی ہے ہماری وہ ہو جائے گا اس میں آپ نے ڈالیں سوئے ساوس چھلی ساوس اور تقریبا ایک ٹی سپون جو ہے اس میں ڈالیں ہیں اپنے وائٹ اور بلک پیپر اور پانی ڈال دینا جتنا ریکوائید ہے یہ تقریبا ڈھائی بول جو ہیں سوپ کے زبر بستک بڑے سے یہ بن گئے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈال لی ہیں ہماری ایرانی بیریز ہیں یہ دیکھئے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں ویسے تو آپ مارکٹ میں پاکستان میں بھی مل جاتی ہیں تو یہ میں نے دیکھئے اس کا لیکور ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اس کا خوبصورت سا رنگ ریڈش ہو جائے گا اور اگر یہ میرے پاس بیریز نہ ہوتی تو میں نے یہی جو تھی بیٹ ٹوٹ چکندر جو ہے اس کو میں چھوٹ چھوٹے پیسز میں جنتہائی کھٹی ہو چکی ہوئی ہے یہ لیمن اور سرکے میں ڈال کے تو یہ میں نے اس میں ڈال دینے کی بس اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینے کی ساری ویجیٹیبلز اچھا یہ آپ نے سبس پیاز اس کو پلیز میں پھر کہہ رہا ہوں گے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا سوپس میں اور ڈیشیز میں جہاں تھوڑا یہ پک جاتا ہے تو بہت ہی سٹرینج پلیور دیتا ہے اس کا اندر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیز ڈلی ہوئی ہے اس کا سپیشلی جو وائٹ پارٹ ہے یہ بہت ہی امیزنگ ہے اس کا ٹیسٹ جنجر بھی ڈال دیا تاکہ اس کا اچھا سا وہ آج ہے اس کے اندر ساری اس کی خوشبو جو ہے وہ جنجر کی وہ پھیل جائے اس میں سیزنگ اس لیول پہ آپ اس کی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اچھا آپ چاہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ دیکھیں اتنا بھی بہت یہ پیارا لگ رہا آپ کو اگر نہیں کون فار پسند پسند یا تھک سوپ نہیں آپ کو پسند تو وہ بھی آپ اس کو اوائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مجھے اس میں سٹرس کم تھا تو میں نے اپی لیمن ڈال لی پورا ہی لیمن اس میں جو ہے وہ جائے گا اگر آپ کو زیادہ پسند ہے خٹاس تو آپ اس میں تھوڑا اور لیمن ڈال لیجئے گا لیکن وائٹ سرکہ نہ ڈال لیجئے گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں باقی چینیز جو ہے اس سے تو اس کو وہ نہ ڈال لیجئے گا اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے چول چاہیں تو آپ اس میں انڈا بھی بے شک اوائٹ کر سکتے ہیں لیکن ایڈیشن جو ہے وہ میں یہ کروں گی کہ میرے پاس جو ہے وہ سبز مرچیں جو ہے وہ لیمن میں رکھی ہوئی ہے میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا تیکھی والی جو سبز مرچوں تو وہ اس میں میں ایڈیشنل میں نے ڈالی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے سبز مرچیں لے کے ان کو آپ اچھی طرح پیس لیجئے پیسٹر مورٹر میں یا گرائنڈر میں اور اس کے بعد یا برینڈر میں اور تھوڑا سرکہ یا لیمن ڈال کے اس کو آپ نے گرائنڈ کر لیا ہے جب ہی جو نہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اس میں انڈا ہاف یا پول آپ ڈال دیجئے یہ زبردست ہے ہمارا جیولز لگ رہے ہیں یہ اس کے جو ہیں ایرانی بیریز کے جو ہیں یہ زبردست گھڑا ہو گیا اب اس کو سرب کرتے ہیں اس میں گرین بھی نظر آ رہے ہیں اس میں ریڈش ہے جو ہیں رویز بھی نظر آ رہے ہیں تھوڑا سوپر اور ڈال دیتے ہیں ادرک اور یہ تھوڑا بھرین چاہیں تو انین بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ساسمی آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے بھر کے چمچ تقریباً یہ ٹی سپون بھرا ہوا تھا یہ میں نے ڈال دیا اس میں اندر سبز مرچوں کا لیمن گالا اس کا لیف لیور ہے اور یہ بلکل ہی ڈفرنٹ لیور ہے یہ ہمارے عام جم سوپ پیتے ہیں اس میں سے یہ کہیں بھی آپ کو کہیں بھی اس سے ملتا جلتا نظر نہیں آئے گا اس میں اس پلیس کرتے ہیں یہ زبردرس میں چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہیں یہ بیریز کے آ رہے ہیں کھٹے کھٹے سے اگر چکندر ہوگی بیٹ روٹ ہوگا تو وہ بھی بہت مزے کا لگے گا جو خالی وہ سیلڈ اور اس میں بہت اچھا لگتا ہے کھٹا وہ بھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ بیٹ روٹ ہے اگر آپ نے اس کو لیمن میں ڈال کے اور اس سبز مرچوں کے ساتھ رکھا ہوگا تو جار بھر کے رکھ لیجئے اسی طرح کی ریسپیز میں چیزوں میں وہ کام آ جاتی ہیں چیزیں زبردرس ہمارا سوپ تیار ہے انجوائی کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے شکریہ